وفاقی حکومت سڑ توڑ کوشف کے باوجود مجووزہ آئینی و قانونی ترامیم کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے تمام ارمانوں پر ابھی تک پانی پھیڑ دیا ہے آخر یہ مجووزہ آئینی و قانونی ترامیم ہے کیا؟ حکومت کی جانب سے کون کون سی تجاویز ان ترامیم میں شامل کی گئی ہیں؟ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ خصوصی ریپورٹ حکومت کی آئینی اور قانونی ترامیم ایوان کی رہداریوں میں حل چل کوئی مان گیا تو کوئی اب بھی میں نہ مانو پر بزد آئینی ترامیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ہر طرف بس صرف کنفیوجن ہی کنفیوجن حکومت آخر کون سی ترامیم لانا چاہ رہی ہے جس کو اتنا خفیہ رکھا جا رہا ہے لاکھ کوششوں کے باوجود مجووزہ آئینی اور قانونی ترامیمی مساویدے کے نقاط سامنے آہی گئے ذرائع کے مطابق مساویدہ پچاس سے زائد نقاط پر مشتمل ہیں آئینی عدالت کا قیام کیسے ہوگا آئینی عدالت کا چیف جسس کون ہوگا ججز کی تقروری کا کیا طریقہ اکار ہونا چاہیے عدالتوں کے کیا اختیارات ہونے چاہیے آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم یہ سب آئینی اور قانونی مساویدے میں شامل ہیں نئی ترامیم میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیارات میں تبدیلی ہائی کورٹ سے از خود نوٹس کا اختیار لینے کی تجویز دی گئی ہے مجویزہ ترامیم میں چیف جسس آف پاکستان کی تقروری کے طریقہ اکار میں ترامیم کی بھی سفارش کی گئی ہے مجویزہ ترامیم کے مطابق چیف جسس کی تقروری سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا ہائی کورٹ کے ججز کو دیگر شہروں میں ٹرانسفر کرنے اور آئینی عدالت کے چیف جسس کی تقروری سینئر ججز سے پارلیمان کی مشاورت سے کرنے کی تجاویز شامل ہیں مجویزہ ترامیم کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلوں کو آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا آئینی عدالت کے احکامات دیگر عدالتوں پر بھی لاغو ہوں گے